موسیقی ہنسا کے ویروہد میں بیتے کئی دنوں سے ہرتال کر رہے ڈاکٹروں سے میڈیا کے سامنے باتچیت کے لیے پسچم بنگال کی سی ایم ممتہ بنرجی نے سہمتی جتائی ہے بیتے رویوار کو ڈاکٹروں نے ممتہ بنرجی سے باتچیت پر سہمتی جتائی تھی لیکن ان کا کہنا تھا کہ یہ بات بند کمرے میں نہیں بلکہ میڈیا کیمروں کے سامنے ہوگی وہیں سترہ جون کو دیش بھر میں ڈاکٹرس ہرتال پر ہیں اور اس کا پربھاو چنڈیگر میں بھی دیکھنے کو ملا جب ارت پرکاس کے سمادہ تھا اس ہرتال کی گہرائی تک پہنچنے ہرتالی ڈاکٹروں سے باتچیت کرنے 32 کے ہسپتال پہنچے چلیے دیکھتے ہیں ہرتالی ڈاکٹروں نے اپنے ویروہد کو کیسے جاہر کیا موسیقی ہمارے ہی ایک ریزنٹ ڈاکٹر کو مارا گیا ہے کیونکہ ایک اسی سال کی مہیلا جو ٹرمینل تھی ان کو ٹھیک سے ریسے سکرے نہیں کر پایا تو ان کو اس کے سر پہ زور سے مارا گیا اور اس کے سر پہ گہری چوت آئی ہے اور آج کی تاریخ میں تو اس تو ابھی تک دوریں بڑھ رہے ہیں وہ ٹھیک سے ریکوبر نہیں کر پایا ہے سرکار سے کیا کچھ امیدے رکھتے ہیں سرکار سے ہم یہ امیدے رکھتے ہیں کہ ایک سینٹرل پوٹیکشن ایک لے کر آئیں جس کے تہت کوئی بھی انسان جو ڈاکٹرز کے اوپر وار کرتا ہے یا ان کے اگرز وائلنس کرتا ہے اس کو کڑی سے کڑی سزا ہو اور جیل ہو لیکن جو آج آپ کی حرطال کی جاری ہے لوگ آپ کو بھگوان مانتے ہیں لیکن آج وہی بھگوان لوگوں کی پریشانی سننے کو کیار نہیں ہے اس پر اچار آئے ہیں ہمارے بس اور کوئی چارہ نہیں رہا ہماری بانگے دکھانے کے لیے اور جنتہ کو جاگروپ کرنے کے لیے آپ جانتے ہوں گے یہ زمانہ پرانا ہو گیا ہے جہاں پہ لوگ کہتے تھے کہ بھگوان کا یہ تہریب ہے ڈاکٹر آج کی تہریب میں اتنے زیادہ انسیڈنسز ہیں وائلنس کے کبھی جا کے ہماری امرجنسی دیکھی ہے پانچ سو ٹرولیاں پڑی ہیں جس کے اوپر صرف تین ڈاکٹر ہیں اگر پانچ منٹ بھی ہر ڈاکٹر ایک ٹرولی پہ دے گا تو بھی پورا دن لگ جائے گا ہر مریض پہ ایک بار دیکھنے میں تو جاہیر ہی جاہیر کی بات ہے کہ کسی نہ کسی مریض کی حالت کمبیر ہو سکتی ہے ہم بھی اپنی طرف سے پوری کوشش کرتے ہیں پر اگر ہیلتھ انفرسٹرکچر اتنا پور ہے تو اس سے آپ ہمیں نہیں ایکسپیکٹ کر سکتے کہ ہم اس کی گلتیوں کا بکتان کریں تو جو امرجنسی کیسی ہے اس میں آج کیا کچھ رہے گا امرجنسی ایسے کی ایسی چلتی رہے گی امرجنسی ہنڈر پرشنٹ فنکشنل رہے گی امرجنسی کے کسی پیشنٹ کو واپس نہیں بھیجا جائے گا صرف نون امرجنسی سرویسز کو بند کیا گیا ہے تاکہ ہم اپنی مانگے رکھ سکیں اور جاگروکتا خیلا سکیں تو کیا پورے چنڈی گھر میں اوپیڈی بند رہیں گی پورے چنڈی گھر ہی نہیں پورے بھارت میں سارے پرائیویٹ ہسپیٹلز سارے گورنمنٹ ہسپیٹلز سارے میڈیکل پولیٹس کی نون امرجنسی سرویسز بند رہے گی ایک پنسہ دیکھا جائے گا مریجنسی دوارہ بکٹر کو حراس کیا جا رہا ہے انہیں پیٹا جا رہا ہے لیکن کچھ ایسے ویڈیوز بھی بائرل ہوتے ہیں یا خبریں آتی ہیں جس میں دوکٹر کے دوارہ مریجنسی درویوار ہو رہا ہے ڈاکٹروں کوشش ہم یہی کرتے ہیں کہ کبھی بھی ہماری طرح سے درویوار نہ ہو پر جاہر سی بات ہے آپ مجھے ایک بات بتائیے ایک ٹیکسی ڈائیور کو آپ کبھی چوبیس گھنٹے گاڑی چلانے کی اجازت نہیں دیں گے پر یہاں پر ایک سرجری کا ریزنٹ چھتیس چھتیس گھنٹے ڈیوٹی کرتا ہے اکٹھے بینا سوئے بینا کھانا بھی ایک سا ہے اب جیسے ایک سکرکٹر سکتے بینا کھانے کے لئے میرا نام ڈاکٹر سدھار ڈگل ہے میں یہاں پر ریزنٹ ہوں میں آپ کو کا ڈاکٹر ہوں سمپل سی بات ہے اگر جو آپ کی سیوہ کرنا جاتے ہیں جو آپ پر علاج کرنا جاتے ہیں اگر وہ خود زخمی ہوں گے اگر وہ خود بائلنس کا شکار ہوں گے یہ دیکھا گیا ہے کہ 75% ڈاکٹر کو کسی نہ کسی فارم کا بائلنس آپ کو یہ دیکھئے اگر تین چوتھائی ڈاکٹر کسی نہ کسی طرح سے ان کو بائلنس کا شکار ہونا پڑ رہا ہے ان پر مینٹل ٹور ہو رہا ہے نہ صرف ان کو اپنے سینئر کی سنگی ہوتی ہے ساتھ میں ان کو پیشنٹ کا بھی دھیان رکھنا ہے پر اگر پیشنٹ بھی ان پر زندھیں گے اگر ان پر وہ جا کے بائلنس کریں گے تو اس سیچویشن میں نہ تو علاج کر سکتے ہیں نہ وہ اپنا دھیان رکھ سکتے ہیں تو یہ سچویشن بہت بہت آخر کیسولین پیشن ڈاکٹر ریلیشنشپ ویچینٹ بھی dropped کبھی بھی ایسا نہیں کہتے ہیں ہم بھی انسان ہیں ہم کوئیotes نہیں ہیں Coho our god اگر آپ انسانیت کی طرح آپ ہمار سے بی 키 سکتے ہیں ہم بھی اس طرح سے ہی کریں آپ ہمیں بھگوان کی طرح مت ٹریٹ کریے کم سے کم انسان کی طرح تو ٹریٹ کریے آپ وائلنس تو کن سے بھی جیسٹیفائی نی ہوتی ہے اگر کسی سے گلتی بھی ہوتی ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ تم اس کو جا کے مارفید کرو گے باتچیت سے بھی ہر چیز سال ہوتی ہے ہم سمجھتے ہیں بہت اموشن ہوتے ہیں پیشنٹس کے پر اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم جا کے مارفید شروع کریں یہ بار بار ہو رہا ہے یہ صرف ایک انسیڈنٹ نہیں ہے بنگول کی وجہ سے بہت بڑی مومنٹ شروع ہو رہے بہت یہ پہلے سے بھی ہوتا ہے بہت سالوں سے یہ چل رہا ہے تو ہمارفید کو دیکھنے سے اس چیز کو سہنے سے اور یہ چیزیں بڑھتی ہیں اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ ڈاکٹرز کے اگلیس بائیلنس نام اگر ہمارے اوپر سوسائٹی کو ہی کرنے کی اس کو ہیل کرنے کی زمیداری ہے کیونکہ یہ زمیداری نہیں ہے کہ جو لوگ سوسائٹی کو آپ چاہتے ہیں ان کی رسورکشہ کو ہی کرے یہ چیز بھی تو ضروری ہے ہم چاہتے ہیں کہ ہر چگہ آپ بھی پر پر سیکیورٹی ہو اپڈی وارڈز سپیشلی ایمیچنسی میں سیکیورٹی گارڈ ہو سینٹرل پروٹیکشن آکٹیں آنا چاہیے جو ٹاکٹرز کی سیکیورٹی کو سیپ گارڈ چلیں ارث پرکاش کے لیے چندی گھر سے مندیب کاؤتم کی ریپورٹ تازہ اپڈیٹس کے لیے ارث پرکاش ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں